اسلام علیکم رانہ حارس پاکستان پروپٹی لیڈر بہریہ ٹونک کراچی ناظرین پانسو گز کا پلوٹ مین بہریہ کی مین پوائنٹ کے اوپر مین لوکیشن جو ہے بہریہ کی سب سے ہائٹڈ اور پرائیم لوکیشن سٹیڈیم رفیق ریکر سٹیڈیم اس کے سراؤنڈنگ میں پانسو گز کا پلوٹ آپ کو صرف صرف پچاس سے باون لاکھ کا مل رہے اور یہ وہ پلوٹس ہیں جو کروڑ سے سوا کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ کے بٹوین جب تیزی تھے تب یہ مل رہے تھے ابھی رائیڈ ناؤ اتنا ڈون فول آ چکا ہے کہ آپ بہ آسانی یہاں پہ پرشیزنگ کر سکتے ہیں اگر ڈائیسو گز کی بات کروں اسی لوکیشن پہ تو اسی لوکیشن پہ صرف صرف آپ کو اکیس سے بائیس لاکھ روپے کا اون گرون پلوٹ جو ہے ڈائیسو گز کا آپ کو مل رہا ہے تو یہ اپرشنٹی آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے اتنی کمی آنے کے باوجود بھی آپ اچھی پروپرٹی کے تلاش میں ہیں تو یہ پروپرٹی آپ کے لیے بیسٹ اگر میں ہزار گز کی بات کروں اسی لوکیشن پہ پریسن تھرٹی ایڈ میں تو ہزار گز کا پلوٹ آپ کو سیمیٹی فائیف ٹو ایٹی کا مل رہا ہے اون گرون ڈیل پلوٹ اور آپ کو کیا چاہیے دیکھیں یہ وہ پروپرٹیز ہیں یہ وہ پروٹس ہیں جو اینڈ یوزر نے انویسٹر نے یہاں پہ بڑی جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں پرچیزنگ کی تھی اور پرچیزنگ کر کے اس پہ ٹریڈ بھی کیا تھا اور مارکٹ میں یہ چیزیں ہمیں دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں سے جو اسی لاکھ روپے کا پروٹ تھا وہ ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا جو ڈیڑھ کروڑ کا پروٹ تھا وہ دو کروڑ کا ہو گیا یہ جو سیونٹی فائف سے ایٹی کا ایک ہزار گرز کا پروٹ ہے اون گرون ڈیل پروٹ یہ ہمیں ون سیونٹی یا ون ایٹی سے نیچے نہیں تھا ملتا آج وہ ٹائم ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے بحریہ ٹون کراچی کے طرف آپ دیکھ رہے ہیں اچھی پروپرٹی لینا چاہتے ہیں تو یہ وہ پروپرٹیز ہیں جو آنے والے ٹائم میں آپ کو فائدہ پنچھا سکتی ہیں آپ نے کھلے دل سے اس میں انمیسمنٹ کرنی ہے آپ نے بلا ججک اس میں چاہے وہ آپ ڈائیسو گرز لے رہے ہیں جو بھی آپ کا بجٹ ہے ڈائیسو گرز لے لیں پانسو گرز کا پروٹ لے لیں یا ہزار گرز کا پروٹ لے لیں سٹیڈیم کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی پریسنٹ ہے دیکھیں پریسنٹ 34 ہے 33 ہے 32 ہے پریسنٹ 37 ہے پریسنٹ 38 ہے یہ وہ پریسنٹ ہیں جو مین سٹیڈیم کے بلکل آپ کو فیسنگ پہ بنے ہوئے ہیں اور زیادہ آپ کو اندر نہیں جانا پڑے گا زیادہ آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا یہ وہ پریسنٹ ہیں جو آباد ہیں جہاں پہ ڈائیسو گرز بہریہ نے کئی سال پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں روڈ بن چکے ہیں سٹریٹ لائٹس بن چکے ہیں اور ہر چیز ہر روڈ آپ کو ہر گلی ڈویلپ ملے گی پلوڈ اور ہائٹڈ لوکیشن کے پلوڈ ہیں دیکھیں جب سٹیڈیم بن جائے گا دوہزار چھبیس میں یا ستائیس میں اس کی کمپلیشن کا ٹائم ہے جب یہ ڈیلیور ہوگا تو مارکیٹ میں یہی چیزیں آپ کو جب وہاں پہ انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے باہر کی ٹیم میں آئیں گی تو ریٹ یہ نہیں رہیں گے ریٹ یہ جم کریں گے اور ریٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو راتو رات اضافہ دیکھنوں کو ملے گا یہ باتیں آپ میری نوٹ کر لیں یہ ویڈیو ٹیگ لگا کے آپ سیف کر لیں دوہزار چھبیس تائیس کے اندر یہی پلوڈ آپ کو جو اسی لاکھ روپے کا دے رہا ہوں آپ کو تین ساڑھے تین چار کروڈ سے نیچے نہیں ملے گا زارگز کا جو میں اپلوڈ آپ کو پچاس سے باون لاکھ کا کہہ رہا ہوں پانسو گرز کا وہ آپ کو دو سے دائی کروڈ سے نیچے نہیں ملے گا پانسو گرز کا جو میں اپلوڈ آپ کو اکیس سے بائیس لاکھ روپے کا کہہ رہا ہوں دائیسو گرز کا یہ آپ کو تقریباً کوئی ایک کروڈ سے سوا کروڈ کے نیچے بلکل نہیں ملے گا کیونکہ یہ پراؤپرٹیز مچور ہو جائیں گی ابھی وہاں پہ آئیفل ٹاور ہے آپ کو وہاں پہ سٹیڈیم ملتا ہے دیکھیں سٹیڈیم بہت بڑا سٹیڈیم ہے اور اس کو بنانے والے وہ وہ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جو باہر جنہوں نے سٹیڈیم بنائے ہوئے ہیں اور اب ہمارات کی اندر بڑے پروجیکٹ کی ہوئے ہیں اسی کو یہ کانٹینیوز کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چار لاکھ گاڑی کی سپیس ہے ایک ٹائم پہ یہاں پہ پاک کرنے کی تو اتنی بڑی سپیس آپ کو کراچی میں دیکھنے کو نہیں ملتی حالانکہ ایشیا کے جتنے بڑے سٹیڈیم ہیں چار لاکھ گاڑی کی سپیس ہے وہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے اگر کیمرامین کے پاس کوئی ڈرون فوٹیج ہوگی تو آپ کو دکھا دے گا سٹیڈیم کے سراؤنڈنگ میں آپ کو چار لاکھ گاڑیوں کی ایٹا ٹائم ایک ٹائم پہ سپیس ملے گی اور اس میں بارہ سے اٹھا رہا ہے اگزیٹ انٹ پوائنٹ دیئے گئے ہیں سٹیڈیم کو تو یہ بہت بڑا سٹیڈیم بن رہا ہے جب یہ ڈیلیور ہوگا آپ ٹیم میں آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی پریسٹس ہیں ریزیڈنشل پروٹس کی وہ کیسے عباد ہوتے ہیں فردہ ڈیٹیل انفرمیشن کے لیے میرا نمبر نیچے مینچن ہوگا کوئی بھی پرپرٹی سٹیڈیم کے نزدیک ترین آپ لینا چاہتے ہیں رانہ حارس میرا نمبر نیچے مینچن ہو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ